انہی دیکھیں اپنے پورے قوم کی خیرخواہی کی باپ کی خیرخواہی کی اولاد کی خیرخواہی کی ہر ایک کے خیرخواہ اس خیرخواہی میں بھلے ہی باپ سے جدہ ہونا پڑا اولاد سے جدہ ہونا پڑا قوم سے ہٹنا پڑا ہر جگہ ہٹنا پڑا لیکن ہر ایک میں کامیاب رہے اس لئے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہر امتحان میں کامیاب ہر پیپر میں پورے پورے نمبرات کہیں فعل نہیں ہوئے ابھی دیکھیں چند دنوں پہلے سے کچھ دنوں سے خوب چل رہے ہیں شور نیٹ میدنے بچے کامیاب ہیں ای پی ایس میں اس نے کامیابی حاصل کی اسے سرخوری ملی اسے ذرا شال پہنایا جائے اسے گلدستہ پیش کیا جائے اسے جو ہے بڑا مان لیا جائے اسے اپنے بچوں کا رہبر بنا دیا جائے اسے اپنے اسکول میں بلا کر کے بچوں کی تربیت کرائی جائے تاکہ اس کے دھنگ سے بچے محنت کریں یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن اس نبی کی تعریف اور اس کے سیرت کا بیان شاید مساجد کے دیر و دیوار میں ہی گھیرا ہوا ہے باہر نہیں نکل پا رہا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے گلدستہ پیش کیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تمہیں اس پوری کائنات کا امام بنایا اللہ رب العالمین نے کہا پوری کائنات کا امام بنایا نیٹ بھی کامیاب ہے آئی پی ایس بھی کامیاب ہے آئی ایس بھی کامیاب ہے ساری کامیابیاں تجھے ملی ہوئیں یہ لے جھنڈا دے رہا ہوں پوری دنیا کی امامت کا پوری دنیا کا امام اس امام کا بیان ہر جگہ ہونا چاہیے اسی لئے کہا گیا کہ جو ان کے راستے سے ہٹے ہو بے اوقف امام ہے دنیا کا دنیا کا امام ہر معاملے میں امام سیاست میں امام اللہ رب العالمین کی دعوت میں امام تحید میں امام شرک سے بیزاری میں امام دیکھیں دنیا میں بھی امامت کیسے اللہ رب العالمین نے ابو الانبیاء بنایا ان کے نسل سے نبیوں کی ایک پوری لمبی قطار ان کے نسل میں اور ان کے نسل میں بادشاہتیں بھی ہیں سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام بادشاہتیں بھی یوسف علیہ السلام تو دنیا میں کامیابی نہیں انتہائی بڑے کامیاب شخص اور رب العالمین کی جو عبادت میں لگ جائے اس کو کامیابی سے کوئی روگ بھی نہیں سکتا تعداد آدمی کو کامیابی تک نہیں پہنچاتی بلکہ آدمی کی وہ خصوصیات کامیابی تک پہنچاتی ہیں جو خصوصیات اس کو رب العالمین سے جوڑ دیں بھلے کبھی یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی انتہائی پریشان حال ہے معنی بات ہے گاؤں سے نکالے گئے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہکا لے گئے نکل جاؤں یہاں سے پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے گاؤں والوں نے آگ میں ڈال دیا باپ نے پتھروں سے رجم کرنے کی دھمکی دی کہاں آپ نکل جاتا ہوں یہاں رہنے قابل نہیں نکالے گئے اور ہم کہہ رہے ہیں کامیاب شخص امام بھگایا جا رہا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے رب العالمین کی آزمائش ہے ایسا ممکن ہے ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکالے گئے مکہ سے نکالے گئے مکہ سے بلکہ پلٹ کر آپ نے جاتے ہوئے کہا ہے مکہ اس پوری کائنات میں تو مجھے سب سے زیادہ عظیم سب سے زیادہ پیار آئے لیکن تیرے گاؤں والے تیرے بسنے والے اگر مجھے نہ نکالتے تو میں نہیں جاتا یہاں سے لیکن کچھ دنوں بعد پھر آئے پھر امام واپس آیا تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نکلے ضرور وہاں سے مگر اس کے بعد ملک شام پورا علاقہ ملک عرب پورا علاقہ ان کی اولادوں میں تقسیم ہو گیا یہاں یہ ذمہ داری سنبھالیں یہاں یہ ذمہ داری سنبھالیں کائنات کے امام بنائے گئے اس لحاظ سے کہ اس پوری کائنات کا دینی پیشوہ دینی رہبر تغیید کا امام ہے تو کوئی ابراہیم علیہ السلام پیروی کی جائے ان کی یہ ابراہیم علیہ السلام ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن